محمد بن قاسم عبد الملک ابن مروان کی خدمت میں وہ بادشاہ تھا یہ اس کا گورنر تھا بس رہا اس کو کہا کہ سن میں ظلم ہو رہا ہے اجازت دے دو حملہ کر رہا ہوں انہوں نے کہا اجازت ہے جتنی طاقت چاہیے مرکز ساتھ دے گی اور محمد بن قاسم نے سترہ سو سپائی لے کر کے آ آئے ہاں خود ان کی عمر انیس سال تھی اور وہ وقت کے گورنر وہ اجازت ابن عصف کے دامات بھی تھے اور بھتیجے بھی تھے یا سکر کے پاس بلوچستان کے راستے سے اترے درمیان میں دریائے سن پڑتا تھا محمد بن قاسم نے فوج کے طبقے کو کہا کہ اس دریائے سن کو پار کرنا ہے درخت کاٹے گئے کتنا مشکل زمانہ تھا اور اس کے تختیں نکال لئے گئے اور زمین کے کنارے سے سمندر کا دریائے سن کا وطر معلوم کیا گیا اور اسے حساب سے تختیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دئیے گئے پھل بن گیا اور سارے اسلامی فوج پار ہو گئے واپس پھل کیج لیا اور راجہ دائر کو اطلاع کر دی کہ ہم آئیں انسان بنو انسان کا بچہ بنو اور صحیح جواب دو ورنہ تیار ہو جاؤ لڑنے کے اس کا بہت بڑا قلعہ تھا کہ یہاں سن سے شروع تھا اور جیتپور تک پھیلا ہوا تھا وہ اپنے خیال سے ایک سو سال تک اس میں مخفوظ رہ سکتا تھا وہ اندر گز گیا اور قلعے کے گیت فولات کے وہ بند کر دیئے گئے اور محمد بن خاسم بماں اپنے لش کر کے رات کو پیرا دیتے راجہ دائر نے اپنے یاتریوں کو اور مذہبی پندتوں کو بلایا کہ تم اپنا ویت اور گیتہ دیکھو اور پتہ چلاو کہ یہ دشمن کیسے جائے گا ایک مذہبی پندت نے کہا کہ یہ چودھوی کے چاند کی رات ہے اور فلاب دیوتا جو ہمارا جنگل میں ہے اس پر پرشاد رکھیں گے اور دعا کر لیں گے اور صبح اسلامی فوج ختم ہو چکی ہو انہوں نے کہے تو بہت ضروری ہے اس میں تو دیر نہ کرو کہ آپ یا آپ کی اہلیہ آپ تو نہ جائے ملک کا خیال لگ کے اہلیہ جائے اس جنگل کے اس دیوتا کے پاس جانے کے بعد یہ پندت یہ بدنیت ہو گیا اور اس خاتون کو اس کی عزت نفس کے خلاف اکسانے لگا وہ فریاد کر رہی تھی کہ آپ مجھے دو کل سے لائے اور یہ کیا کرو انہوں نے کہا اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا راجہ دائرہ اس کی حکومت ختم اب ہم اور آپ مل کر کے چھوری کھائیں گے اور مزے کریں اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا بڑے گرانوں کی عورت ہے جس طرح بھی ہو وہ غیرتی ہوتی ہے رات کی تاریکی میں اچانک ایک خوبصورت جوان مسلح تلوار و ڈھال کے ساتھ سامنے آیا اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا میں راجہ دائر کی بیوی ہوں کہ ہمارا مذہبی اوتار ہے راجہ مسلمان آئے ہیں محمد بن قاسم اور ہم پر حملہ کر رہے ہیں ہم بہت پریشان ہیں اس نے کہا کہ اس دیوتا کی پرشاد کر کے دعا مانگیں گے تو مسلمان فوج باگ جائے گی یہاں کر کے اس نے اس طرح بدنیت ہی دکھائی ہے دو روایتیں ہیں منظری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ اس کو قتل کیا پندت کو حدوث جئے کہ نہیں مذہبی لوگوں کا خیال لکھا جاتا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا ہاتھ پیرو سے بان گیا اور اس خاتون کو کہا کہ کیا خدمت کروں کہ مجھے میرے قلع پہنچا ہوں مجھے تو کچھ پتہ نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن تین شرطیں رات کی چاند نہیں ہیں تو آپ مجھ سے آگے نہ چلیں مجھے پیچھے سے بس لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کریں اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے فازے پہنے ہیں اور بنگڑیاں پہنے ہیں چھوڑیا اس کو کسی طریقے سے یا اتار دو یا بان لو اس کی شرنگ سے بھی شاہوت پیدا ہوتی اور مجھ سے راستے میں کسی قسم کی بات نہیں کریں اجنبیہ کے ساتھ ہمارے اسلام میں بات ہے جائز نہیں اس نے پوچھا آپ کون ہیں کہا میرا نام محمد بن قسم ہے کہا وہ فوج کا سربراہ آہا آج میری ڈیوٹی تھی خیال لگ نہیں اسی طرح آگے بڑھنے لگے ہو قلعہ آگیا قلعہ کے اندر اس کو لے جا کی کہا کہ سامنے کمرہ میرا ہے اور اس میں میرے ساتھ راجہ ظاہر ہوتا ہے میں کوشش کروں گی کہ آپ کا ایمانداری اور آپ کی اخلاق اور یہ بلند کردار بیان کروں اور اس کو کون چھوڑو لڑائیا ان کے ہاتھ پہ تسلیم ہو جاؤ آپ تین دن کے بعد مغرب سے پہلے اس ہمارے کمرے کی ایک کھڑکی سمندر میں کھڑ رہی ہے ہوا کے لئے وہ میں ہر حال میں کل ہی چھوڑوں گی آپ وہاں سے آ جائیں آپ کو انداز ہو جائیں کہ اگر یہ مان چکا ہو تو پھر آپ ان کو معاف کر دیں اور جو آپ واجبات لیں گے وہ مقرر کریں اور اگر یہ نہیں مانا ہو پھر جو آپ کا مصبی طریقہ ہے وہ کر وہ اندر چلی گئی اور محمد بن قاسم گوڑے پر سوار واپس باغا اور لشکر میں آیا اور لشکر کو کہا کہ کسی طریقے سے یہ جو راجہ دائر کا قلعہ ہے اس کے سامنے جو کمرہ اور دروازہ نظر آتا ہے وہاں تک پہنچنا ہے سمندر اور دریا مجاہد کے لئے کیا ہوتا ہے یہ تو اس کی زندگی کے آدائے ہیں جب وہاں پہنچ گئے دیکھا کڑ کی کھلی ہے محمد بن قاسم وہاں کمانڈروں کے مسلح اندر داخل ہوا راجہ دائر کے پیروں میں یہ بیوی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ میرے اندھیری رات میں اس کے اخلاق بلند کردار اور طہارت دیکھیئے یہ لوگ کسی آسمانی قوت سے وابستہ ہے ان سے جنگ نہیں ہوگی چنانچہ وہ کام آنتا تھا وہ تو وقت تھا نرندر مودی اور بدماش تھا وہاں دریا محمد بن قاسم نے اس بیوی سے پوچھا کہ یہ قلب پڑھ رہا ہے انہیں کہا نہیں مان رہا تھڑاو گردن اس طرف اور سارے کمروں میں جو اس کے فوجی جگہ زبا کرو اور سندھ پر اسلام کا پرچم بلند دوہ کہتے ایک جھنڈ لہرائے جاتا تھا جو علامت تھی کہ سندھ پر حکومت راجہ دائر کی وہ اتنا اونچھا جنڈہ تھا کہ زمین سے اس کے مارنے کا بضائے ہر دشوار تھا وہ تیر مارتے تھے محمد بن قاسم نے جب وہ جنڈہ دیکھا اور زمین سے اس کی لمبائی دیکھی منظری نے فتوح البلدان میں نکل کیا ہے فتوحات سندھ میں تین سو ستر ہجری کا محدث ہے کہ بارے بہت دیسین میں سے محمد بن قاسم نے کہا اس کو چڑھنا پڑے گا لوگوں نے کہا کہا میں چڑھتا ہوں محمد بن قاسم آدھے تک چڑھا اور آدھے پر وہاں اپنے آپ کو رکھایا جیسے درختوں پر چڑھنے والے اپنے آپ کو ایسی لنگتی ڈال کے اور وہاں سے جو نشانہ لیا جنڈہ گر گیا جنڈہ گرتے ہی تمام سندھ اور ہند میں انگامہ پر پا ہو گیا کہ اسلامی فوج کامیاب ہو گئی